السلام علیکم دوستو میں ہوں زاہد نواز اور آپ یوٹیوپر میرا چینل دیکھ رہے ہیں زیادہ سٹریڈرز تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا جب آپ سریعہ پرچیس کرنے جاتے ہیں مارکیٹ میں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کون سا سریعہ برینڈڈ ہے اور کون سا لوکل اور جو سریعہ میں گریڈ رہتا ہے ایک سکسٹن گریڈ رہتا ہے ایک فورٹن گریڈ تو عام آدمی کو جیسے کہ میں مارکیٹ میں گیا مجھے اب کیا پتا چلے گا کہ کون سا سریعہ سسٹن گریڈ کا ہے اور کون سا سریعہ فورٹی گریڈ کا ہے اور کون سا سریعہ جو ہے وہ اچھے میٹریل سے بنا ہوئے اور کون سا سریعہ جو ہے وہ لوکل جو جیسے کہ کبار رہتا ہے تو اس میٹریل کا بنا ہوئے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو فل تفصیل سے بتاؤں گا اگر آپ چینل پر نئے ہو تو دوستو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کر سکتے ہو کمیٹس کر سکتے ہو انشاءاللہ آپ کو ریپلائی کیا کر ہوگا تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ کا ٹائم بھی نہ ویسٹ ہو میرا بھی نہ ویسٹ ہو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں سریعہ میں دو گریڈ زیادہ چلتے ہیں ہمارے پاکستان میں ایک سکسٹین گریڈ اور ایک فورٹین گریڈ آسان الفاظ میں ایک ساٹھ گریڈ کا سریعہ اور ایک چالیس گریڈ کا سریعہ اس ان دو گریڈ میں سے آپ جب سریعہ پرچیز کرنے جاتے ہو تو آپ کو کیسے پتا چلے گا آپ جب لینے جاؤگے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا میں ساتھ میں یہ فوٹو بھی لگا دیتا ہوں آپ کی رہنمائی کے لیے آپ سمجھ گئے ہوگے سریعہ کے اوپر دوستو لکھا رہتا ہے کہ یہ جو سریعہ جب وہ کمپنی سریعہ بناتی ہے تو اس کے اوپر لکھا رہتا ہے کہ یہ سکسٹین گریڈ کا ہے یا فوٹین گریڈ کا ہے تو میں ساتھ میں آپ فوٹو بھی لگا دیا امید کرتا ہوں ایک یہ پوائنٹ اب آپ کے مائنڈ میں بیٹھ کے ہوگا اب آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو سریعہ یہ سکسٹین گریڈ ہے یہ فوٹین گریڈ ہے آپ خود جا کر جب آپ سریعہ پرچیز کرنے لگو تو آپ نے جا کر دیکھ لینا ہے ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں آپ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو جو گھر کا سریعہ رہتا ہے جیسے کہ ہم سنگل سٹوری یا ڈبل سٹوری گھر اپنا تعمیر کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں تین سوتر یا چار سوتر یہ دو سریعہ رکوائر ہیں آپ کے گھر کی جو بھی بیلڈنگ ہے اس میں آپ کا تین سوتر کا سریعہ لگے گا یا چار سوتر کا سریعہ لگے گا اس کے لیے آپ کے جتنے بھی گھر میں رہتے ہیں بیم رہتے ہیں کالم رہتے ہیں یا چھت کا رہے یا نیچے ڈی بی سی اس میں تین اور چار سوتر سریعہ رہے گا جو رہتے ہیں چھ سوتر اور آٹھ سوتر جہاں تجہے ہے کہ آپ کا بیم کوئی بہت بڑا ہے اس کے اوپر آپ نے زیادہ تعمیر کرنا ہے منزل تو ادھر چھ سوتر کا ڈال لیں یا آٹھ سوتر کا ویسے نارمل گھر کے استعمال میں تین اور چار سوتر کا سریعہ یوز ہوتا ہے یہ رات دوسرا پوائنٹ ابھی میں آپ کو ایک اہم پوائنٹ بتاتا ہوں تیسرا اس میں دوستو یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سریعہ کے جو اینڈ رہتا ہے جہاں پر ایک لینٹ ہے اس سریعہ کے اینڈ ہوتا ہے اس سریعہ پر بلکل ایک دم سے سیم کٹا ہوا ہے یا تھوڑا تھوڑا ریشے باہر نکلے ہوئے میں کوشش کرتا ہوں ساتھ میں فوٹو لگانے کی اگر مجھے ملتا ہے تو تو میں آپ کو آپ کی تا کے رہنمائی ہو ساگی اگر آپ کو لگے کہ سریعہ کی نکر اوپر سے جیسے نہیں رہتا بریگ بریگ جیسے ہم بلیڈ نمہ پتری اگر وہ نکر پر نکلی ہوئی ہے تو ایک منٹ سے پہلے وہاں سے نکل دیں وہ سریعہ دوستو ایک دم سے اچھا نہیں ہے آپ کسی اور اچھے ڈیلر کے پاس جائیں اور چیک کریں کہ جو برینڈڈ سریعہ رہتا ہے جو پتری نمائے وہ نہیں نکلی ہوتی تو یہ تیسرا پوائنٹ تھا اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو چوتھا پوائنٹ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے آپ ویڈیو فول دیکھا کیجئے انشاءاللہ آپ کی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی بلڈنگ میٹریل سے کوئی بھی چیز ہو اس کی رہنمائی فول کروں تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ اس چینل پر آپ کو بلڈنگ میٹریل سے ریلیٹڈ ہر قسم کی ویڈیو مل جائے گی تو دوستو میں اب آپ کو بتاتا ہوں جو آپ نے سریاں لینا ہے آپ نے چیک کرنا ہے اس کی جو لیندھ ہے اپنے ہاتھ سے تھوڑا اس کے اوپر دباؤ دے کر اس میں لچک ہے یا ہارڈ ہے اگر تو لچک ہے تو وہ سریاں ایک دم اچھا ہے اور بہترین ہے آپ کی بلڈنگ کنسکشن کے لیے اگر آپ سریاں چیک کرتے ہو اس کو دباؤ دیتے ہو تو وہ ہارڈ ہے بالکل تو دوستو وہ سریاں پھر اچھا نہیں ہے بلڈنگ میٹیریل کے لیے تو آپ نے کوشش کرنی ہے بہت ہی اہم پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ سریاں لیتے وقت سریاں میں لچک ضروری ہو جو ہارڈ سریاں رہتے ہیں دوستو وہ سریاں اچھا نہیں ہوتا تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں سریاں کی جو لیندھ رہتی ہے وہ چالیس فٹ کی ہوتی ہے اس کی آپ دو سے تین سوٹر لے چار سوٹر لو پانچ سوٹر کی چھے سوٹر آٹھ سوٹر جتنی بھی سریاں کی لیندھ ہے دوستو یہ چالیس فٹ اس کی لیندھ ہوتی ہے لمبائی میں تو کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ سریاں لینا چاہتے ہو تو ایک لیندھ کا وزن کتنا ہوتا ہے ایک فٹ کا کتنا وزن ہوتا ہے اور ایک لیندھ کا کتنا وزن ہوتا ہے انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا تو امید کرتا ہوں اب تو آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہوگے جو چھے اور آٹھ سوٹر کا سریعہ ہے دوستو وہ بیلڈنگ میٹریل جیسے کہ آپ ہوتلنگ کا کام ہوتل تعمیر کر رہے ہو یا کوئی پبلک پوائنٹ جیسے کہ تین منزلہ آٹھ منزلہ سات منزلہ کوئی پوائنٹ رہے گا بیلڈنگ رہے گی اس میں دوستو چھے اور آٹھ سوٹر کا سریعہ استعمال ہوگا آپ کے گھر ایک منزل ہے دو منزل ہے اس میں آپ کا جو سریعہ ہے وہ تین اور چار سوٹر کا سریعہ ہی استعمال ہوگا تو لائک کیجئے کمیٹس کیجئے اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال ہے آپ کمیٹس کر سکتے ہو میں انشاءال آپ کو اپنائی کروں گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ